ورلڈ کپ کی سپیشل ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں بات کریں گے پاکستان اور ساؤت آفریقہ کی میچ کے حوالے سے کل پاکستان اپنے چھٹے میچ میں ساؤت آفریقہ سے چننائی میں ٹکرائے گا اور امید کی جاری کہ کل پاکستان کی کڑگرگی شاید متاثر کن ہو اور پاکستانی میچ جیتنے میں کامیاب ہو کیونکہ کھلاڑی کافی افسردہ ہیں کافی پریشان ہیں کافی دکھ بری داستان ہیں ان کی سنائی جاتی ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو کوچ ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کے جو کھلاڑی ہیں دو دن بہت دکھی گزارے اس پر بات کریں گے بات کریں گے کامران اکمل کی نیرالی منطق کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کرکٹ کو بہتر کرنا ہے تو پاکستان کو اگلے چاروں میچز ہارنے پڑیں گے اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے بات کریں گے شاید آفریقہ سے جو کافی غصے میں دکھائی دیتے ہیں کہتے ہیں کہ ایسی ٹیم کے ساتھ بلکل بھی موجزہ نہیں ہوتا جو جن کے باڈی لینگویج جیت کے لیے نہیں ہوتی شاید آفریقہ نے کافی مشورے بھی دی ٹیم کو وہ مشورے کیا تھے اس پر بات کریں گے بات کریں گے کل کے میچ یہ حوالے سے جو نیدرلینڈ نے ہارا 309 رنس کے بڑے مارجن سے آسٹریلیا نے نیدرلینڈ کو شکست دی اور آسٹریلیا اس وقت نمبر 4 کے اوپر براجمان ہے بات کریں گے پاکستان کے میچ کے حوالے سے اور اسپیشلی جو آج میچ ہو رہا ہے آج سری لنکا ورسز انگلینڈ آج کا میچ کون جیتا ہے اس پر بات کریں گے میں ہوں نوید کوکر اور میں ساتھ موجود ہے وردم حضر جی نوید بالکل جو آج کا میچ ہو رہا ہے وہ تو ضروری ہے یہ لیکن اس سے پہلے ہم ذرا اپنی پاکستانی ٹیم کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیں کل جو ہمارا میچ ہے اس کے اوپر جو کمنٹس آئے ہیں پلیئرز کی طرف سے جو ان کی باڈی لینگویجز چل رہی ہیں اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو وائب تو یہی آ رہی ہے کہ شاید کل کا میچ بہت اچھا ہونے والا ہے اور یہ یقیناً اچھی پرفارمنس دیں گے عبداللہ شفیق کا بھی کمنٹ آیا کہ میچ ابھی اوور نہیں ہوا ورلڈ کپ ابھی چل رہا ہے اور ہم اپنی اچھی پرفارمنس دیں گے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا اگر آپ بتانا چاہے گے آپ کو کیا وائب آر یہ کل کے میچ سے کل کا میچ میرے خیال میں ایک زبردست میچ ہونے والا ہے پاکستان اور ساؤت آفریقہ کا گو کہ ساؤت آفریقہ نے کسی کو بھی نہیں بکشا کسی کو مس نہیں کیا ماں سوائے نیدر لینڈ کو نیدر لینڈ نے جن کو شکست دی دیا اور نیدر لینڈ نے ایک میچ اب تک جیتا ہے وہ ساؤت آفریقہ سے جیتا ہے ساؤت آفریقہ 400 سے نیچے کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتی کل کا چنائی گے گراؤنڈ ہے یہاں پہ 400 کرنا تو ساؤت آفریقہ کے لیے یقین ہے تھوڑا سا مشکل ہوگا اگر پاکستان کے بیٹرز جو گیند بازی ہیں وہ پروپرلی گیند بازی کرتے ہیں یا نہیں کرتے دین بھی ساؤت آفریقہ کے لیے مشکل ہوگا چنائی کیس وکیٹ کے اوپر چار سو رنز بنانا کیونکہ بیسیکلی یہ سپن وکیٹ ہے سوینگ وکیٹ ہے اس کے اوپر جو آپ کے سپننرز ہوں گے ان کو فائدہ ہوگا پاکستان کل انشاءاللہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کمبیک کرے گا بڑی کمال کی انہوں نے پریکٹس کی پچھلے دنوں میں بھی اور رات کو بھی آج ان کے پریکٹس ہے چنائی کیس گراؤنڈ میں ایک اور چیز جو فخر زمان ہیں ان کے حوالے سے بھی باتیں چل رہی ہیں کہ آج شام کو ان کی جو پرفورمس ہے یا ان کی جو کیونکہ وہ ٹکھنے کی انجری کا شکار تھے گھٹنے کی انجری کا اور ان کے حوالے سے بھی چل رہی ہے کہ اگر آج ان کی طبیعت بہتر ہوئی تو یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ کل کا میچ یا اگلے میچز کھیلیں گے یا نہیں کھیلیں گے اس پہ بھی بات کریں گے بٹ پاکستان کل ایک نئے پاکستان کے طور پر سامنے آئے گا ہوفیلی جو چیزیں چل رہی ہیں جس طرح سے خبریں آ رہی ہیں ہمیں انڈیا سے وہاں پہ پاکستانی جرنلیس موجود ہیں آج بھی ہم پاکستانی جرنلیس ہیں جو وہاں پہ ربا شبیر موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے ان سے پوچھیں گے اور جو چیزیں جس طرح سے ٹریننگ ہو رہی ہے لڑکے بہت تکھی تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے ہماری ٹرانس میشن میں جو ہم لوگ کمنٹ کرتے ہیں وہ یقینی تو پاکستان کے لوگوں کی جو ترجمانی ہم لوگ کرتے ہیں لوگ ہمیں کال کرتے ہیں اور کال کر کے اس کے علاوہ بھی کہ پاکستان ٹیم اچھا پرفارم نہیں کر رہی یقیناً ایسا ہے بٹ کل کے میچ میں ہمیں اچھی امیدیں ہیں اور ایسا لگ رہے کہ کل کا میچ پاکستان ساؤتھ افریقہ کو شکست دے گا انشاءاللہ اور کل کا میچ پاکستان ضرور جیتے گا اور اگر نوید اسی کے کاؤنٹر جاتے ہیں اور ہم لوگ کل بھی پرفارمس نہیں دے پاتے تو آپ کو کیا لگتے کیا ریکشن آنے والا اور کیا فیکٹ پڑے گا ہمارے پیس میں اس پہ آپ کا جواب دیتا ہوں لیکن نمبر ہم آناؤنس کرتے چلیں گر آپ ہم سے بات کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ہمیں کال کریں گے 0512331692 کے اوپر 0512331692 کے اوپر ہماری سکرین کے اوپر بھی چل رہے ہیں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں ہم سے بات کر سکتے ہیں اور آپ کی جو چیزیں ہوں گی آپ جو ہمارے ایکسپرٹ سے سوال کریں گے ان کے جواب بھی آپ کو ملیں گے اور ساتھ ساتھ میں ہمارا جو آج کا سوال ہے وہ بھی تھوڑی دیر کے بعد سکرین کے اوپر آنا شروع ہو جائے گا اور آج کیا سوال ہے اس کا جواب آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہماری فیس بک پیج کے اوپر جا کے وہاں پہ جا کے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اور پھر جس کا بھی جواب صحیح ہوگا اس کو ہم بہترین سا گفٹ ہے وہ بیچیں گے اور اگر زیادہ جواب صحیح آتے ہیں تو ہم قرآن دازی کریں گے قرآن دازی کے ذریعہ آپ تک ہم رابطہ کریں گے جس کا نام آئے گا اور اس کو گفٹ بھیجیں گے کل کا جو جواب تھا اس کے جو قرآن دازی میں آج ان کا نام آیا ان کو ہم جلدی گفٹ ہے ان کا وہ عرصال کر دیں گے اور آج کا جو سوال ہے آپ سے کچھ دیر بعد باقاعدہ آپ کو سکرین کے اوپر چلتا آجائے گا اور آپ اس کا جواب ہمیں دے سکتے ہیں ہمیں پروگرام میں کال کر سکتے ہیں 0512331692 یہ ہمارا نمبر ہے آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں اور کل کے پاکستان کی پرفارمنس کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں یا آپ ورلڈ کپ کے اوپر کوئی بھی سوال آتے ہیں آپ کے وہ ہم سے بات کر سکتے ہیں جی وردہ آپ سوال کر رہی تھی کہ اگر پاکستان میچ ہار جاتا ہے جی بالکل میرا نہیں خیال کہ پاکستان میچ ہارنے کے بعد کسی کنڈیشن میں موجود ہوگا اگر ہم میچ ہار جاتے ہیں تو پھر ہمیں واپسی کے ٹکٹ ضرور کٹوا لینے چاہیے جو پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ ہمارے جو ٹریول ایکسپرٹس ہیں وہ ضرور اس پر جواب دے دیں گے کہ شاید پاکستان کا جو آخری میچ ہے وہ بارہ کو ہے اگنس نیوزیلینڈ یا بارہ تیرہ کے شاید ہے کچھ نومبر کو وہ میچ ہمیں کھل نہیں پڑے گا بٹ ہمیں اگر پاکستان تین میچ ہارتا ہے پاکستان کل کا میچ ہارتا ہے تو آگے تین میچ رہیں گے اور تینوں گے جیت بھی جاتا ہے دن بھی ہم لوگ بہ مشکل دس پوائنٹ سے اس تک پہنچیں گے اور دس پوائنٹ تک تو ایسا لگتا ہے جیسے آسٹریلیا بھی پہنچ جائے گی آج اگر انگلینڈ میچ جیت جاتی ہے سر لنکا سے تو سر لنکا انگلینڈ بھی چھے پوائنٹ چار پوائنٹ کے ساتھ ہمارے برابر آ جائے گی یا پھر اچھے رنڈریڈ کے ساتھ جیتی تو ہم سے اوپر بھی جا سکتی ہے لہٰذا پاکستان کو کم سے کم یہ چاروں میچ چیز جیتنا ہوں گے جیت کے ساتھ ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم آہ پھر آگے سیمی فائنٹ کے لئے کوالیفائی کریں گے پھر ناکاوٹ معاملہ ہوگا اس میں جو بھی میچ ہارے گا وہ بہار ہو جائے گا بھر پاکستان کو کل کا میچ جیتنا ہوگا بلکل نوید اگر آپ تھوڑا سا ان کے اوپر چیزوں کے فوکس کریں جو ہمارے پچھلے پلیئرز ہیں ان کی طرف سے بھی جو کمنٹس آ رہے ہیں اور جو باتیں ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ کالر لے 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 نکال میں جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی وعلیکم اسلام کون کہاں سے بلکل آپ کہاں سے بات کریں کون بات کریں نام بتائیے گا اپنا عبد الرزوان ملتان سے بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے کل کا میچ پاکستان انشاءاللہ بھائی جیتے گا پاکستان اگر جو پاکستان کی سٹرنٹھ ہے ہمارے پاس جو لڑکے جو بیٹسمن ہیں وہ پروپرلی بیٹنگ کریں جو ہمارے پاس بولرز ہیں وہ پروپرلی بولنگ کریں اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ کل آپ نے فیلڈنگ میں شادہاف جس طرح کی فیلڈنگ کرتے ہوتے تھے جیسے ہم انہیں 3D پلیئر بولتے تھے کہ وہ بولنگ بھی فیلڈنگ بھی اور بیٹنگ بھی کمال کرتے تھے کل کے میچ میں سر لڑکے کو اپنا 100% دینا ہوگا اگر کل آپ چندائی میں 100% دیتے ہیں تو پھر ضرور کل کا میچ جیتیں گے انشاءاللہ اور آپ بھی دعا کریں اور کچھ اور ٹیم کو کہنا چاہیں گے آپ ملتان سے کالر موجود ہے بات کر رہے تھے پوچھ رہے تھے کہ کل کا میچ پاکستان جیتے گا یا نہیں ایک سوال سارے پاکستانیوں کی اب بھی دماغ میں چل رہا ہے جو بھی کرکٹ کا پسند کرتے ہیں کرکٹ کے لورز ہیں جو کہ کل کا میچ میں کیا ہوگا تو بلکل ناظرین کل کا میچ جس طرح سے پاکستانی لڑکوں کی دلائی ہوئی ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر اور جو سابق کرکٹر سے انہوں نے جو کی ہے اس سے تو ایسا لگتا ہے پھر جس طرح سے یہ ٹریننگ کر رہے ہیں جس طرح سے انہوں نے فیل کیا چیز کو امپورٹنٹ چیز یہی تھی کہ آپ کو فیل کرنا تھا کہ آپ میچ بیک ٹو بیک ہار رہے ہیں آپ نے انڈیا سے میچ آسٹریلیا سے دن آپ نے جا کے افہانستان سے میچ ہارا تو اس سے لگتا ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم نے محنت بھی کی ہے اور جس طرح سے چیزوں کو فیل کیا ہے وہ کل کے میچ میں اپنا ہنڈر پرسنٹ دینے کی کوشش کریں گے ہماری دعائیں تو ہمیشہ سے ٹیم کے ساتھ ہوتی ہیں وہ آپ کے بار بھی ہیں اور آپ کے بار تو ہمیں تھوڑی سی ساتھا دعائیں ایکسٹرا دعائیں کرنے پڑیں گے نوید ایک بات جو مجھے سمجھ نہیں آئی وہ یہ ہے کہ عبداللہ شفیق کی طرف سے کمنٹ آیا کہ پاکستانی ٹیم نے ابھی تک اپنی ہنڈر پرسنٹ پرفارمنس جو ہے وہ دکھائی نہیں ہے بیس پرفارمنس ابھی تک دکھائی نہیں ہے تو یہ جو تین چار میچز ان لوگوں نے ہار کی ہیں اور مطلب دکھ کا اظہار بھی کر رہے ہیں سٹریس میں بھی جا رہے ہیں سب کچھ مطلب جو نیگیٹیو انرجی ساری آ رہی ہیں یہ کس چیز کا ویٹ کر رہے تھے ابھی تک ان سارے میچز میں جو یہ ہارے ہیں کہ کس چیز کا ویٹ تھا کہ ابھی تک بیس پرفارمنس انہوں نے نہیں دکھائی اپنی کس چیز کی تیاری بار کے بات کیا یہ اچھی بات ہے کہ عبداللہ شفیق اس بات کو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے پرفارمنس نہیں دکھائی انہوں سے مراد کی ساری ٹیم نے بلکل بس بے حیثیت ایک ٹیم یا بے حیثیت انفرادی طور پر کوئی بھی پلیئر ہے وہ یہ بات نہیں کہہ سکے گا شاید اریزوان یہ بات کہیں کہ انہوں نے کوئی تین سو کے قریب رنز بھی کر لیے بلکل اریزوان نے بھی پچھلے میچ میں وہ فلوپ ہوئے جس طرح سے وہ شوک جس طرح انہوں نے کھیلا جس طرح سے وہ انہوں نے شوٹ کھیلا وہ بلکل بھی شوٹ نہیں بنتا تھا اور انہوں نے ہمیشہ لیک وکیٹ کے اوپر وہ ہاں پہ وہ آؤٹ ہوئے اسی شوٹ کے اوپر وہ آؤٹ ہوتے بھی ہیں تو میرا خیال میں کل جس طرح سے وہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہر لڑکے کو اپنا ہنڈے پرسنٹ دینا ہوگا دن وہ جا کے کوئی نہ کوئی پاکستان کو رزلٹ دے سکیں گے کولر ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام جی کون کہاں سے پاکستان سمی فائنل کھیلے گا نہیں کواٹر فائنل سمی فائنل بھی کھیلے گا بلکل ٹھیک ہو گیا آپ کا نام کیا ہے محمد عباس محمد عباس کی شہر سے آ محمد عباس جی جی ٹھیک ہو گیا محمد عباس حوال سب موجود ہے اور کہتے ہیں قوارٹر فائنل اور سمی فائنل عباس بھائی قوارٹر فائنل نہیں ہے اس ورلڈ کپ میں جو ٹیمیں چار نمبر ون نمبر ٹو ٹری فور کے اوپر ہوں گی سمی فائنل کے لئے کالیفائی کریں گی بٹ آپ کی دعا تھی پاکستان آپ بتا رہے ہیں کہ پاکستان سمی فائنل کے لئے کالیفائی کرے گا ہماری بھی یہی دعا ہے اور ہم بھی یہی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید ہماری باتیں بھی ان تک پہنچیں اور جس طرح سے آپ سب لوگوں کا پیار ہے اور جیسے آپ لوگ ان سے پیار کرتے ہیں اپنی پاکستان کرکٹ ٹیم سے ایسے ہی وہ اس پیار کو محسوس کر رہے ہیں انہیں پتا بھی ہے بابر آزم یہ خود بات بھی کرتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ بہت دکھی ہیں اس معاملے کو لے کے کہ افانستان پہلے تو ہمارا میچ انڈیا سے ہوتا تھا وردہ اور ہم لوگ پریشان ہوتے تھے کہ تب تا نہیں پاکستان میچ جیتے گا یا نہیں اب تو معاملات یہاں تک پہنچ گئے کہ اب ہمیں افانستان کے خلاف میچ ہونے سے پہلے یہ بات دیکھنا ہوتی ہے کہ پتہ نہیں پاکستان افانستان سے بھی جیتے گا یا نہیں کیونکہ جس طرح سے افانستان ہمارے خلاف میچ جیتے خوش ہوتے ہیں اس سے تو ایسا لگتے جیسے وہ ہمارا دعائیتی حریف ہے جیسے ہم پاکستان انڈیا کو سمجھتے ہیں ان کو تو آپ کو پتہ ہے کہ ادھر سے پاور مل رہی ہوتی ہے ایک آرکالر ہے ہمارے ساتھ جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی سوری سوری جی ملاہور سے محمد عظمت بہر رہا ہوں جی جی اکبر بھائی میں نے کہا یہ جو پاوری تیم ہے یہ اتنے عرصے سے پریکٹس کرتے ہیں یہ صرف کھیلتے ہیں اپنے لیے جب میں چاہتے ہیں کہ ان کو یہ صرف کھیلتے ہیں پیسے کے لیے انہوں نے ہمیں بدنام کرائے کہ ان کی جو ماری انتظامی ہے کہ کس چیز کی پریکٹس کرتے ہیں جب مشہورلے میں دیکھا جاتا ہے یہاں جی کلانے گروہوں نے پاکستان تیم جم کے پریکٹس کی جب ایک بالر کو مار پار رہی ہوتی ہے جیسے آرکالر کو اتنی ایک آرکالر مار پاری ہے اکٹبر بھائی ہمیں کیونکہ بریک پہ بھی جانا ہوگا بہت شکریہ ہمارے ساتھ لاہور سے اکبر موجود تھے اور بات کہہ رہے تھے کہ سارے انفرادی توہ پہ کھیلتے ہیں مجموعی اجتماعی توہ پہ کوئی بھی نہیں کھیلتا بالکل آپ ٹھیک بات کہہ رہے ہیں اور یہ بات سمجھ لی گئی ہے شاید اب اور یہ منیجمنٹ میں بھی اس بات کو سمجھتی ہے تمام لوگوں کو انفرادی توہ پہ نہیں اجتماعی توہ پہ کھیلنا ہوگا تب ہی پاکستان کرکٹ ٹیم جیتے گی بات کریں گے مزید ڈیبیٹ کریں گے کچھ چیزیں ہیں ہمارے پاس پاکستان کی کل کے میچ کے حوالے سے آج سری لنکا اور انگلینڈ کے میچ کے حوالے سے اور کل نیدر لینڈ نے جو میچ ہارا آسٹریل نے تین سو نو رن سے شکست دیتے لیکن وقت ویہ بریک ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم بیک بات کر رہے ہیں ورلڈ کپ کے حوالے سے پاکستان اپنے چھٹے میچ میں کل ساؤتھ آفریقہ کے ساتھ تکرائے گا اس پر بات کریں گے اور بہت ساری خبریں ہیں جس پر بات کریں گے اور میں ساتھ وردہ مزدر موجود ہیں آج تنک وردہ کے پاس کوئی کوئی کوئیسٹن بھی ہے آپ کے لیے جب وہ آنانس کریں گی آج کا آپ کا سوال جس پر آپ کو گفت ہیمپر ملے گا وہ ہے نائنٹین نائنٹی ٹو کے ورلڈ کپ میں مین آف تا میچ کا ٹائٹل کس پلئر کو ملا تھا میں ریپیٹ کر دیتی ہوں نائنٹین نائنٹی ٹو کے ورلڈ کپ میں مین آف تا میچ کا ٹائٹل کس کو ملا تھا اس کا جواب دیں ہمارے فیس بک پیج پہ اور حصہ پائیں قرآن دازی میں بلکل اور نائنٹین نائنٹی ٹو کا ورلڈ کپ میں مین آف تا میچ کس کھلاڑی کو ملا تھا آپ ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں اور آپ خوبصورت گفتیں وہ حاصل کر سکتے ہیں بلکل وردہ ہم اس پر بات کریں گے آپ سے کچھ دیر پہلے ٹاؤس ہوا ٹاؤس انگلینڈ نے جیتا اور انگلینڈ نے ٹاؤس جیت کے پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اب آباس شبیر بول ٹیلیوین کے سپورٹ جانلیس انڈیا سے موجود ہیں اب آباس بھائی ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو میں جی تینکیو بہل مچ اب آباس بھائی آپ کا بہت شکریہ انڈیا میں آپ موجود ہیں اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے اوپر آپ مکمل توہ پہ جتنی بھی نیوز ہوتی ہے خبریں ہوتی ہیں ہم وہاں سے شیئر بھی کر رہے ہوتے ہیں آباس میں بھی جاننا چاہوں گا پاکستان کرکٹ ٹیم کو کیا ہوا آپ تو کیونکہ وہاں پر ان کے ساتھ ہیں آپ دیکھتے ہیں ایشو کیا ہے ہماری ٹیم کے ساتھ ہم پہلے دو مچ جیتے پھر بیک ٹو بیک تین مچ ہا رہے اور افغانستان کے خلاف اب ہمیں افغانستان سے بھی در کے کھیلنا ہوگا افغانستان کے ساتھ جو میچ ہمارے اس کی پتہ نہیں وجہ کیا ہے اس کی صحیح پرفارم نہیں کر سکے آپ تو دماغ ہماری ٹیم کسی بھی شوگے میں صحیح طرح ہم نے دیکھا کہ چیزیں بہت ساری لیک کر رہی تھی باڈی لینگویڈ شیئر کنڈیشنز جس نہیں کر سکی پاکستان ٹیم لیکن چلیں جو غلطیاں ہو گئیں ہو گئیں اب ان غلطیوں کو صدارنے کے لیے ایک موقع اور ہے ہمارے پاس ابھی ہمیں چار میچز کھیلنے اور ساؤت افریقہ کے سامنے ایک اہم میچ ہے پاکستان کا ساؤت افریقہ آپ کو بتائیں کتنی فارم میں جس طریقے سے وہ کھیل ہوئی ہے پاکستان اس طریقے سے نہیں کھیل رہت ہو نمجھ میں لیکن پھر بھی چنائے میں کچھ ہی ہو سکتا ہے ساؤت افریقہ تھا اگر پاس دیکھا جائے تو ہمیشہ سے وہ بڑے میچز دیکھ کر ڈاؤن ہو جاتی ہے تو یہ ہم بھی یہ ایکسپیکٹ کریں کہ کل پاکستان اپنی فارم کو ریگین کرے گا کچھ چینجز بھی ٹیم منیجمنٹ کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان ٹیم میں ہوں گی ممکن ہے وسین جونئر ٹیم میں آئیں نواز واپس آئیں یا امام الحق کی جگہ فخر زمان اگر فٹ ہوئے پلینگ 11 آج کچھ ہی دیر بعد ابھی میں سٹیڈیوم میں ہی ہوں چنائے میں اور کچھ ہی دیر بعد ٹیم یہاں پر پریکٹس کی لئے پہنچے گی کل بھی انہوں نے پریکٹس کی ہے بڑے برپور جذبے کے ساتھ پریکٹس کی ہے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ اب ہمارے پاس کوئی چانس نہیں ہے کسی قسم کا کوئی چانس نہیں ہے اور اچھی ایوریت سے ہم نے جیتنا ہے تو اس لیے کل پریکٹس سیشن میں تو میں نے کھلاڑیوں کو بہت اچھی فارم میں دیکھا اور آج ابھی آپ نے تھوڑ دیر پہلے پریس لیز بھی دیکھاؤ گا پاکستان کریٹ بورڈ کی طرف سے جاری ہوا ہے کیونکہ سوشل میڈیا پر اور جو ہمارے کرکٹرز مختلف ٹی وی چینل پر بیٹھے ہیں ان سے کرکٹ بورڈ نے اپیل کی ہے کہ ٹیم کو پکپ کریں کہ ہماری اپنی ٹیم ہے ہمارا اپنا ملک ہے کھلاڑیوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اب تنقید ضرور کریں لیکن اب کیونکہ ایک اہم مرحلہ ہے اور ٹیم ہنڈیا کے اندر ہے تو we have to support our team we have to support our captain یہ بڑا اچھا ہوگا کہ ٹھیک ہے ٹیم پاکستان آ جائے آرنے کے بعد آپ پھر ان کا بوس مارڈم کریں جس طریقے سے بھی کرنا ہے لیکن ابھی ٹیم ہنڈیا کے اندر ہے تو ہمیں تھوڑا سا برداشت سے کام لینا ہوگا کئی بار ہمارے سے بھی برداشت نہیں ہوتا افمانستان کا میچ بھی ہمارے ہم نے دیکھا آسٹریلیا سے بھی ہم ہارے ہم انڈیا سے بھی ہارے ہم اس سیریز کو فالو کر رہے برداشت نہیں ہوتا لیکن آپ کو پاکستان کے لیے کرنا پڑتا ہے آپ کو ٹیم کو بک اپ کرنا ہوتا ہے کیونکہ آفٹر آل یہ ہماری ٹیم ہے ہمارے اپنے پلئیرز ہیں بہت ساری چیزیں لیک کر رہی تھی فیلڈنگ کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ آسٹریلیا کے خلاف بھی ہم نے جو میچ ہارا اس نے بھی تین کیچز ہم نے ڈراب کیے کیچز وین میچز والا فارمولا ہم نے اپلائی نہیں کیا اغوانستان کے خلاف بھی سکور ہمارا تھوڑا سا زیادہ ہونا چاہیے تھا لیکن اغوانستان کی ٹیم اچھی کھیلی یہ ضروری کہنا چاہیے دیکھیں جو ٹیم پرفارم کرے اس کو ہمیں بگپ کرنا چاہیے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اغوانستان کی ٹیم پاکستان ٹیم کے مقاملے میں اچھی کھیلی ہے پاکستان کی مایوس کن ہے ابھی تک ابھی تک بڑی ڈسابوانٹمنٹ ہے لیکن hope for the best ہم تو یہ ہی امید کر رہے ہیں کہ ہم یہاں پر موجود ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ٹیم جیتے آگے جائے سیمی فائنل کھیلے لیکن ابھی ہمیں دیکھنا ہوگا یہ چیزیں کبھل از وقت ہیں لیکن میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ ٹیم میں کل چینجز ہوں گی صحیح صحیح عباس بھائی آپ کیونکہ ہاں موجود ہیں اور آپ میں نے دیکھا بھی ہے کہ آپ تقریباً پاکستان کے جتنے بھی ٹورز ہوتے ہیں آپ ٹیم کے ساتھ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں آپ کی کھلاڑیوں سے بات بھی ہوئی ہوگی آپ نے کل کی اور آج کی جو شام کو پریکٹس ہوگی اس کی باڈی لینگویج بھی کھلاڑیوں کے دیکھی ہوگی جس طرح سے بات آپ کر رہے ہیں مجھے تو ایسا لگ رہے ہیں کہ مجھے ایسی وائبز آ رہی ہیں فیلنگز آ رہی ہیں کہ کل کا میچ ہم ساؤت آفریقہ سے جیتنے والے میں جاننا چاہ رہا ہوں آپ کیا دیکھتے ہیں کوئی نئی حکمت عملی ترتیب دی گئی ہے جس کی وجہ سے آپ بھی اتنے بر امید ہیں ہم بھی بر امید ہیں کہ کل کا میچ انشاءاللہ ہم ساؤت آفریقہ سے جیتیں لیکن ہم تو یہی امید کر رہے ہیں جس طرح اُن دن بھی اغوانستان کی خلاف پوری ٹیم پریشر میں آگئی تھی ہمیں پلان بھی کی طرف جانا چاہیے تھا بابا رازم کے باس کیوں پلان ہونا چاہیے تھا سیکنڈری پلان کہ کس پلان کے دہت ان کو آپ نے روکنا ہے رن سے لیکن بدقسمتی سے ہم وہ میچ نہیں چیت سکے کل میں آپ کو بتا رہا ہوں جو بھرپور پریکٹس سیشن تھا وہ جو ٹیم میں باتیں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پر رومرز ہیں کہ آپ اس کے اندر بات چیز نہیں کر رہے ہیں آپ اس کے اندر کوئی کسی قسم کی رفت ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے بابا رازم شاہین آفریدی بلکل ہماری نظروں کے سامنے جو چنائے کا سٹیڈیا میں اس کے ساتھ جو نیٹس ہیں بلکل چھوٹے سے نیٹس ہیں وہاں پر بلکل ہم کلوز کھڑے ہو کر ان کو دو گنڈے واش کرتے تھے بلکل ایسا یوریٹ ٹیم کھیل رہی ہے اور ابھی کچھ ہی رہی ہے پر ٹیم پاکستان کی دوبارہ سے یہاں پر پہنچے گی اور ان کا پریکٹس سیشن ہے سوا دو بجے یہاں پر پریس کانفرنس بھی ہے کون سا پلیر پریس کانفرنس کرتے ہیں ہمیشہ سے مہت سے ایک دن پہلے پریس کانفرنس ہوتی ہے جس طرح آپ کو وائبز آ رہی ہیں میری دعا بھی ہے اور مجھے امید بھی ہے کہ پاکستان ٹیم کل ساؤت افریقہ کے خلاف اچھا کھیلے گی اسی گراؤنڈ کے اوپر اور جو اس وقت پاکستانی قوم کی امیدیں ہیں اس امیدوں پر پورا اترے گی ہونا وہی ہوتا ہے جو مہتش دے کے اوپر ہوتا ہے جو ٹیم اچھا پر فارم کرتی ہے وہ جیتی ہے لیکن ہمیں امید ہے مجھے باڈی لینگویج سے نظر آ رہا ہے پیکٹس سیشن میں نے پچھلے بھی دیکھیں میں پھر آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ غلطیاں ہوتی رہتی ہیں اور بہت بہت سی ٹیم جو ہے وہ ہار جاتی ہیں انگلینڈ آپ دیکھیں کہ ورلڈ چیمپئن ہے اور وہ ہار رہی ہے لیکن اتنی تنقید انگلینڈ کے اوپر بھی نہیں ہو رہی لیکن ہمارے موئن میں کچھ زیادہ ہی تنقید ہو رہی ہے تو اس لیے اب میں تھوڑا سا ٹیم کا حوصلہ بڑھانا ہوگا اور آج یہی پی سی بھی نے اپنی پریس لیز میں بھی کہا ہے کہ ہم نے منیجمنٹ کو اور بابر آزم کو سیلیکٹرز کو فری اینڈ بھی ہوئے بابر آزم کو کپتانی سے اٹھانے کا نہ بھی سوچا ہے نہ لاہور کے اندر ایسی کوئی بات چیت ہوئی ہے کیونکہ اب یہ اونگوئنگ ٹورنمنٹ ہے آپ اگر ٹورنمنٹ کے درمیان میں ایسی کوئی بات کرتے ہیں تو آپ کی پوری ٹیم کا مرال ڈاؤن ہو جاتے ہیں تو ہمیں اس وقت ٹیم کا مرال کو آپ کرنا ہے آپ بھی نیشنلسٹ ہیں پاکستانی ہیں آپ کو بھی پاکستان ٹیم سے امید ہے ہمیں بھی اگر جیتے کی پاکستان ٹیم تو بہت کچھ ہی ہوگی تنقید ٹھیک ہے تنقید کرنی چاہیے آپ کو پرفارمنس کے اوپر کرنا چاہیے لیکن غیر ضروری تنقید نہیں ہونی چاہیے پرسنل تنقید نہیں ہونی چاہیے وہاں پہ بیٹھ گئی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ لڑائیاں ہو گئی ہیں ایک دوسروں سے بات چیت نہیں کر رہے اس سے ٹیم کا مرال ڈاؤن ہوتا ہے اور کسی بھی ٹیم کے حوالے سے ہم دیکھنے کہ کہیں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے حالانکہ ٹیمیں ہار رہی ہیں مغلہ دیش بھی ہار رہی ہے ادھر ان کے میڈیا میں ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ ابھی تک ان کے جو ٹی وی چینلز ہیں جو میڈیا ہے وہ ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں ٹیم کو اپنے ٹیم کو بکپ کر رہے ہیں ہمیں بھی اسی فلوسیفی پر عمل کرنا چاہیے یہی سنینڈ لینا چاہیے اور پھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے اپنے اور ٹیم نے ہار کیا ہے اگر وہ جیتی ہے تو بھی پاکستان آنا ہے آرتی ہے تو بھی پاکستان آنا ہے لیکن منیجمنٹ کمیٹی جو یہاں پر فیصلہ کر رہی ہے جو ٹیم منیجمنٹ ہے سوری میں ٹیم منیجمنٹ کی بات کر رہا ہوں وہ بہتر فیصلہ کرے گی اب ان کے جو کانٹریکٹس ہیں وہ بھی فورنر کو جس کے ختم ہو رہے ہیں تو ظاہری بات ہے ٹیم دوبارہ سے ریوائی ہوگی 2023 ورلڈ کپ کی پرفارمنس کے بعد تو بھی تھوڑا سا سبر کرتا کہ یہ ابھی چار میچز ہیں we have to buck up our ٹیم ٹھیک ہے اب میں ایک دو تین سوال مزید بھی آپ سے کروں گا پر میں ذرا پہلے جاننا چاہوں گا کہ پچھلے دنوں سے سوشل میڈیا کے پر بہت زیادہ خبریں گرتش کر رہی ہیں کہ جس دن جس رات کو ہم نے پاکستان سے افانستان سے سوری میچ ہارا اس رات کو کھلاڑی اپنے ڈرسنگ روم میں جا کے روئے امام الحق بابر آزم دیزن دیز اس ساتھ میں کور چیز بھی چل ہوئی کہ وہاں پہ یہ بات بھی ہوئی کہ بابر آزم نے وہاں پہ یہ بات کی کہ میں آسٹریلیا میں ایسا کیپٹن نہیں جاؤں گا جو ہماری سیریز آ رہی ہے اس کے بعد مجھے فوری دو بار ہٹانا ہے تو ہٹا دیں کیپٹنسی سے میں جاننا چاہ رہا ہوں آپ وہاں بھی موجود ہیں آپ کو زیادہ اچھی خبر ہوگی ان خبروں میں کتنی صدا تک ہے نوید بھئی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ بابر آزم نے کہا کہ مجھے ہٹانا کیونکہ یہ سوچ ہی نہیں ہے بے ہٹانے والی آپ کس طرح اپنی ٹیم کی کیپٹن کو کوئی میسیج کنوے کر سکتے کہ آپ ورلڈ کپ کے دولان آپ کو ہٹانا چاہ رہے ہیں یا بات میں ہٹانا چاہ رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور کہ اگر دیکھیں ان کے کمروں پہ جا کے روئے ہیں تو اس کے تو ہم آئی ویٹنس بھی نہیں ہے نہ انہوں نے شیئر کیا ہوگا مہدے وطن ہے پلیئر بھی پلیئر بھی کبھی ایسا نہیں سوچیں گے کہ ہم ہارے ہیں وہ بھی جیتنے کے لئے یہاں پر آئے ہیں ٹھیک ہے جب آپ ہارتے ہیں چھوٹے ٹوٹرمائٹ ہم نے دیکھیں کہ ہم بھی کسی مہر کے در ہار جاتے ہیں ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے وہ تو ورلڈ کپ کے لئے ظاہری بات ہے مہدے وطن پاکستانی ہے ہماری ٹیم کے فلیئر ہیں ان کو دکھ ہوا ہوگا اپنے شکست کے اوپر حضر کو اپنے کمروں میں انڈیویجلی طور پر روئے ہیں تو اس کا کوئی آئی ویٹنس نہیں ہے اور اس کو نیگٹیو طریقے سے ریپورٹ کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے دکھ ہوا ہے ان کو بھی وہ بھی میچ یہاں پہ ہارے ہیں اگر تو ہمارے سے زیادہ دکھ ان کو ہوا ہوگا کیونکہ وہ پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں انہوں نے آگے ورلڈ کپ کے میچز بھی کھیل لیں تو ایسی نیگٹیو خبروں سے بہتر ہے کہ ہم اس کو پوزیٹیویٹی کی طرف لے کر جائیں گوڈ فیت کے طرف بات کریں کہ ٹھیک ہے پلئر دل برداشتہ ہوئے ہوں گے مایوس ہوئے ہوں گے اس میں کوئی شکل نہیں اور باقی چیزیں ریپلیکٹ کریں گی بابر آزم کے چہرے سے بھی کہ وہ بڑے پریشان تھے اس شکست کے بعد تو اس کو میں نیگٹیو نہیں دیکھتا ہوں اس کو میں پوزیٹیو دیکھتا ہوں کہ ان کو اپنے ملک کا درد ہے کہ وہ پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور پاکستان کے لئے جیت نہیں پاری ٹیم تو ان کو دکھو ہوگا کہ انڈیویجنلی طور پر کوئی پلئر جاں گر رویا ہے تو یہ ایک نیچرل چیز ہے میں اس کو ایک نیچرل چیز سمجھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مہربے وطن لوگ ہیں جن کو کم از کم دکھ تو ہوا اب چاہے اپنے کمرے میں ہوا چاہے وہ لوگوں کے سامنے ہوا لیکن ان کو دکھ ہوا کہ ہمیں مایوسی ہوئی ہے کہ اب میچ آنے صحیح عباس بھائی پاکستان کل اپنا میچ ہے چندائی کے گراؤنڈ میں دوسرا میچ کھیلے گا میں جانا چاہ رہا ہوں ساؤت آفریقہ کی ٹیم کیونکہ آج آ رہی ہے شاید رات کو آئی ہوگی چندائی میں آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کو چندائی میں دوسرا میچ کھلنے کا ایڈوانٹیج ملے گا کیونکہ اس وکٹ کو بھی وہ جانگے اس گراؤنڈ کو جانگے ملے گا بلکل ایڈوانٹیج ملے گا پاکستان کا جو پاسٹ ریکارڈ ہے وہ بھی چندائی کا بڑا اچھا ہے دو ازار بارہ میں بھی ہم یہاں پہ جیتے ہیں سائی دنور کا ریکارڈ ہے پھر یہاں پہ سائی دنور کا ریکارڈ ہے سائی دان میں اترے گی اور امید ہے کہ پاکستان ٹیم کل اسی چندائی کے چندم برم میں ساؤت افریقہ کو بہ آسانی شکست دیں سر آپ نے کلی والے میچ کی حوالے سے تو بات کیے میں جاننا چاہوں گا اگر چار میچ ہیں پاکستان کے کل کلی والے چار میچیں آپ کیا سمجھتے ہیں ان چاروں میچز نے پاکستان کی پرفارمنس کیسے ہونے والی ہے کیونکہ جن شہروں میں ٹیم ٹریول کر رہی ہے وہاں پر آپ ان کے ساتھ موجود ہیں باڈی لینگویز چینجز تو ہو رہی ہے کیا ہم سیمی فائنل میں جا سکتے ہیں ایزی لی ہم چاروں میچز جیت سکتے ہیں یا کوئی میچ ہمارے لیے ابھی بھی خطرہ ہے دیکھیں ٹف میچز ہیں ایزی میچز نہیں ہیں ہم پیچز ہار کے آ رہے ہیں ساؤت افریقہ کی ٹیم آپ دیکھیں اس نے کس طرح پرفارمنس کیا ہے ان کے جو بیٹ میں نے وہ کھل فارم کے اندر ہے وہ دس آور کے اندرے ایک سو بیس ایک سو تیس رنز بنا رہے ہیں کسی نے چکے پورے ٹورنمنٹ میں ساؤت افریقہ کے علاوہ کسی نے بھی نہیں مارے ابھی تک اور پاکستان ٹیم میں وہ چیز ڈیک کر رہی ہے مشکل ہے ٹھوڑا سا پاکستان کے لیے ٹف ہے لیکن اگر پاکستان جمعہ سے کلک کر جاتی ہے تو پاکستان سے بڑی ٹیم کوئی بھی نہیں ہے ٹھیک ہو گیا میں آج کی میچ کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا آج میچ انگلینڈ کا اور سری لنکا کا جاری ہے چار چار میچ دونوں نے کھیلے ہوئے ہیں آپ کیا سمجھ سے آج یہ انگلینڈ ہے وہ تھوڑا سا اپنا فارم میں واپس آئے گا یا سری لنکا کا پڑھلا بھاری دکھتے آپ کو اباس شبیر سپورٹس جنرلیسٹ انڈیا سے ہمارے ساتھ موجود تھے والٹ الیوین کے اباس شبیر ہمارے ساتھ موجود تھے بات کر رہے تھے پاکستان کرکٹ ٹیم کے حوالے سے اور اباس شبیر کو بھی یہ وائبز آ رہی ہیں وردہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اور وہ یہ کہ ہمارے جنرلیسٹ جو وہاں پر موجود ہیں ان کو یہ وائبز آ رہی ہیں اور انہوں نے فیل کیا اور یہ باڈی لینگویج جو بتا رہے ہیں پلیئرز کی کہ وہ کافی چینج ہے نہ صرف چینج ہے بلکہ انتہائی امپورٹنٹ چیز جو انہوں نے بتائی وہ یہ کہ پاکستان ہے جو وہ کل کے میچ میں واپس آ سکتا ہے جس طرح سے کل شام کی پریکٹس ہوئی ہے جو آج شام کو پریکٹس ہونے والی ہے اس میں جو پلیئرز کو انہوں نے دیکھا جو گروم ہو رہے ہیں پلیئرز اس طرح سے لگتا ہے جیسے کل کے میچ پاکستان کی فیور میں جائے گا اس پر بات کر رہے ہیں اور آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 0512331692 کے اوپر ہم سے بات کر سکتے ہیں اور ہمارے ایک جو ایکسپرٹ سے ان سے بھی سوال کر سکتے ہیں آپ ہمیں سوال ڈراؤپ کر سکتے ہیں اور آپ کے جو جس بھی ایکسپرٹ سے آپ اس کا جواب لینا چاہیں گے ہم اس کا جواب ضرور آپ سے آپ کو دلوائیں گے ساتھ ساتھ میں ہم یہ بھی اناؤنس کرتے چلیں کہ آپ ہمارے فیس بک کے اوپر ہمارے سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں اور جو زبردست قسم کے گفت سے وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں اور سوال ہے جو ہمارا وہ آپ کو بردہ بتائیں گی آج کا ہمارا سوال تھا 1992 کے ورلڈ کپ میں مین آف دی میچ کا ٹائٹل کس پلیئر کو ملا تھا 1992 کے ورلڈ کپ میں مین آف دی میچ کا ٹائٹل ہے جو وہ کون سے پلیئر کو ملا تھا آپ ہمیں فیس بک کے اوپر جا کے کومنٹ کر سکتے ہیں اور اگر ہمیں زیادہ جواب ایک جیسے آتے ہیں درست جواب آتے ہیں تو ہم ان کی قرآن رازی کریں گے اور آپ کا انام ہے جو وہ بجوائیں گے اچھا اب بھی وردہ بات ہو رہی تھی ماری عباس شبیر کے ساتھ اور وہ بتا رہے تھے کہ ایک تو ٹیم میں تبدیلیاں میرا خیال میں اب پاکستان نے جو آپ کی بنچ سٹرنس کے اوپر لڑکے بیٹھے ہوتے ساروں کو آزمانے کا فیصلہ کر لیا جیسے وہ جسے وسیم جنئر کی بات کر رہے ہیں تو وسیم جنئر کے اوپر لے کر آ رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو شاید حریص روف یا حسن میں سے کسی دونوں میں سے کسی ایک کو بٹھانا پڑے گا مجھے لگتا ہے کل کی جو پچھ ہے وہ ہمارے بولرز کے لیے بہت بہترین ہیں اور کل اگر ہمارے سپنرز اچھی طریقے سے کھیل جاتے ہیں پچھ کے اوپر اپنی بیس پرفرمنس دے جاتے ہیں تو پاکستان کے لیے بہت اچھے چانسز ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھی ہم کل کے شو میں بات کر رہے تھے فٹنس کے حوالے سے پلیئرز کی اور آج ایک اور خبر آئی ہے کہ اگر زمان نہیں ہے رہے تو یہ مطلب آئے دن کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی آپ کو کیا لگتے ہیں اس پر یہ وہی بات ہے کہ جو فٹنس چیک ان کا نہیں ہوا لمبے ایک عرصے سے تو یہ اسی کا وجہ سے ہو رہا ہے اس ماملے پہ بھی کل پی سی بی نے ایک ریلیز جاری کی ہے جو فٹنس سے ہم بات کر رہے تھے شاید خبریں پہنچی ہیں پی سی بی تک اور پی سی بی نے ریلیز یہ جاری کی ہے کہ تمام کھلاریوں کے اشیا کپ سے پہلے فٹنس ٹیسٹ کیے گئے تھے ان کی فٹنس ٹیسٹ کیے گئے اس کے بعد یہ انہیں پاس یا فیل جو ہوتے ہیں اس کے بعد یہ ٹیم میں سلیکشن کے لئے جگہ ملتی ہے پی سی بی کی یہ ریلیز تھی انہوں نے پریس ریلیز جاری کی اور اس میں انہوں نے کلیئر کیا کہ تمام کھلاریوں کے جو فٹنس ٹیسٹیں وہ لیے گئے تھے اور وہ اشیا کپ سے پہلے لیے گئے تھے اور اشیا کپ کے فوری بعد کیونکہ ٹیم نے فلائے کرنا تھا انڈیا کے لئے تو اس لئے ان کے دوبارہ سے فٹنس ٹیسٹ ہر ایک ایونٹ کے لئے نہیں لیے جاتے وہ سپیسیفکلی ایک مقررہ ٹائم ہے اس کے بعد آپ فٹنس ٹیسٹیں اگر اشیا کپ سے پہلے نہیں ہوتے پھر ورڈ کپ سے پہلے لیے لیے جاتے دیکھیں پھر نوید اگر اس طرح کے فٹنس ٹیسٹ ہے تو پھر تو مجھے لگتا ہے فٹنس ٹیسٹ کا بھی ایک ٹیسٹ ہونا ضروری ہے کہ اس کے باوجود بھی پلیئرز جو ہیں وہ بار بار رینجر بھی فٹنس ٹیسٹ کے اوپر سوال اٹھا رہی ہیں بلکل ایسا ہی ہے اگر فٹنس ٹیسٹ میں بھی کوئی ایشیوز ہوئے ہوں یہ صحت ہے کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر ایک پلیئر مکمل دور پر فٹ ہے تو بخار اس کو بھی ہو سکتا ہے انجری اس کو بھی ہو سکتی ہے انجریز اور بخار یا اس طرح کی بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ کسی کا پیٹ خراب ہو گئے یہ چیزیں وہ نہیں ہیں جن کا فٹنس سے اس طرح کا تعلق ہو کہ فٹنس آپ فٹ ہیں تو آپ کی بیماریاں نہیں ہوں گے بٹ ہوتی ہیں یہ چیزیں یہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں البتہ یہ چیز ضرور ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو وہاں موجود ہیں تو اس وینیو پر شام کو نہ نکلیں سردی سے بچائیں ایکسٹرہ کھانا نہ کھائیں یا اگر آپ جیسے ابھی ایک ایمپورٹنٹ چیز بی سی سی آئی نے پابندی لگائی ہے اپنے لڑکوں کے اوپر پلیئرز کے اوپر کہ وہ درم شالہ میں موجود ہیں تو وہ ٹریکنگ نہیں کریں گے کیونکہ وہاں پہ گراؤنڈ ہے جو وہ پہاڑی سلسلہ ہے تو جو انڈیا کے جو پلیئرز ہیں وہ اپنے فیاملیز کے ساتھ چھٹکیوں پہ ہیں اور چھٹکیوں پہ ساتھ وہ ٹریکنگ پہ نکل جاتے ہیں ہائیکنگ پہ نکل جاتے ہیں تو بی سی سی آئی نے اپنے پلیئرز کے لیے ایک تنبی جاری کیا اور ان کا کہ کوئی بھی پلیئر ہے وہ ٹریکنگ اور ہائیکنگ کے اوپر نہیں جا سکتا انہوں نے بین کیا کہ جتنے دن وہ چھٹیوں پہ ہیں وہ نہ تو اپنی فیاملی کے ساتھ کسی پہاڑی سلسلے کا سفر کریں گے اور نہ ہی پیدل پہاڑوں پہ چلنے کی کوشش کریں یہ طریقہ کار ہے کہ آپ اپنے لڑکو کو انجری سے بچائیں تو اسی طرح سے پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے پلیئرز کے حوالے سے کوئی اڈوائزری ضرور ہو گی ان کے پاس کہ وہ رات کو نہ نکلیں اگر موسم کس طرح کا ہے تو اس کو کس طرح سے فیس کریں کھانا کس طرح کا کھائیں کتنی کالوریز والے جو کھانے ہیں وہ یوز کریں کال کا میچ ہوگا اور شاید ہمارے سکتے کوئی فٹنس ایکسپرٹ ہمارے سکتے موجود ہوں گے کل ہم ان سے یہ بھی جانے گی کس طریقہ کالوریز کا کھانا ہے جو ان کو کھانا چاہیے لیکن ساری باتیں ہوں گی آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں ہمیں کال کر سکتے ہیں 051 کے اوپر 051 233 1692 کے اوپر آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے حوالے سے جو بات کرنی ہے کوئی سوال کرنا ہے وہ ہم ان تک پہنچائیں گے اور جو ہمارے ایکسپرٹس ہوتے ہیں آپ نے ان سے کوئی سوال کرنا ہے تو ان سے کر سکتے ہیں ہمارے سکتے ہیں کالور موجود ہیں سلام علیکم والیکم سلام جی سر کون کہاں سے سلام پہلا رہی بات کروں کرکٹ ایکسپرٹ گھڑا ملی سے جی جی کیا کہنا چاہیے گی سر کل ہمارا بڑا ایمپورٹنٹ میچ ہے جی جی آپ سنویں جی جی آباز آ رہی ہے آپ کی آپ بولیں جی جی سر کل ہمارا بڑا ایمپورٹنٹ میچ ہے کیونکہ اگر کل اگر ہم میچ ہار جاتے تو پھر ہمارے تقریباً چانسز کا چمئے ویسے آپ سے لئے کہ جیتنے کے بعد ہمارے چانسز بہت کم ہو گئے لیکن اس ٹیم کو ابھی موٹیویٹ کرنا پڑے گا جیسے میں کی آتا ٹیم کو لے کے آ رہے ہیں چنائے میں ہمارا بڑا اہم میچ ہے جو کل ساؤت آفریکہ کے ساتھ ساؤت آفریکہ کے سامنے ہم نے دو تین ورلڈ کب میں ان کو شکل دی ہوئی پچھلے دو آزار انیس کے ورلڈ کب میں سر فراد کی کفتانی میں ہم نے ساؤت آفریکہ کو ہارایا تھا دو آزار پندرہ کے ورلڈ کب میں بھی ہم نے ان کو ہارایا تھا اگر ہم نہیں ہاتھیں باقیام اگر ہم نہیں کیتے تو پھر آگے ہمارے لئے بڑا مشکل ہو جائے کہ پاکستان ٹیم شاہر سمی فانل میں پہنچے یا نہ پہنچے بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کچھ اور پیغام دینا چاہیں گے آپ کسی ٹیم میمبر کو دیکھیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کے عوام سے کیونکہ ہمارے ٹیم بھارت ہے یہ آپ کو پتا ہے کہ بھارتی جو وہاں کی جو آڈینس ہے انہوں نے جس طرح کی دن ہمارے ٹیم کو پریشرائز کیا ہے آئے دن میڈیا پر خبر چل دی ہے یہ پہلا ورلڈ کپ ہے جس میں ہمارے ٹیم ایک ایک ٹو بھلی مشکل سے وہ پپرم کر رہی ہے ان کے کھلاڑی بھی پپرم کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں اوپر سے جو میڈیا نے ان کے اوپر جو اتنا دباؤ ڈالا اس کی وجہ سے وہ اتنے پریشر میں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان اور آگوانستان کے میچ میں جس میچ میں وہ ہمارے کھلاڑی پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہا تھا تو ان کے کچھ سیکیورڈی گارڈ بغیر آگئے ہمارے فرین کو منر کیا کہ آپ نعرے نہیں لگا سکتے آپ بھنڈے نہیں لگا سکتے تو ان مشکل حالات میں ہمارے ٹیم کو فرمک کرنا بہت بڑا مشکل ہو جا رہا ہے بہت شکریہ ہمارے ساتھ کارم موجود تھے بات کر رہے تھے کافی لمبی ڈیٹیلز انہوں نے پر پاس رکھی ہوئی تھی 2019-2015 کافی ورک کر کے آئے ہوئے تھے اور دیکھیں یہ اصل میں کرکٹ کا سپیڈٹ ہے جو لوگوں میں ہے جو لوگوں نے یاد رکھا ہوا ہے کہ ہم نے ساؤتھ افریقہ کو 2015 میں ہرایا تھا 2019 میں ہرایا تھا لیکن پرابل ایک چیز ہے کرکٹ ہے کہ روزانہ کی گیم ہے اور آن ڈی ڈی جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے آپ اس میں یہ جو ہمارے پاس بھی فیکٹن فگرز ہوتے ہیں یہ بلکل الگ ہوتی ہیں یہ فگرز آپ کو کسی کام کے نہیں آتے آپ ساؤتھ افریقہ کو دس بار ہرا رہا لیکن کال اگر آپ اچھا پرفارم نہیں کریں گے تو وہ ہرا دیں گے آپ کو لہٰذا پاکستان کو چاہیے کہ آن ڈی ڈی کل کے دن میں جو کھیلنا ہے وہ اچھا پرفارم کریں فیکٹن فگرز سائیڈ پہ ہو جائیں گے اور کل کی پرفارمس سامنے آ جائے گے پاکستان پچھلے میچے جو پاکستان کے اس سے بہتر کل پرفارم کر سکتا ہے جس طرح سے باڈی لینگوی جیسے بتائی جا رہی ہے عباس شبیر نے اور وہ پتا رہے تھے سپورٹ جرنلیس سے کافی گہری نظر ہوتی ہے ان کی کرکٹ کی حوالے سے سپیشلی جو ایوینٹس ہیں ان کے اوپر تو میرے خیال میں پاکستان وہ اچھا پرفارم کر سکتا ہے بلکل نوید کافی دیر سے بڑی سیریس ڈسکشن ہو رہی ہے میں ادھر تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی کامران اکمل اکمل کے کمنٹ کو جو انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان نے اگر اچھی پرفارمنس دکھانی ہے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ وہ چاروں میچز ہار جائے تو اس میں مطلب آپ کو کوئی لوجک نکلتی سمجھ آ رہی ہے یا یہ اور قوم کو ڈپریشن میں ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ امیدیں ہی چھوڑتے ہیں نہیں وہ جس طرح سے انہوں نے بات کی کامران کو میں پرسنلی جانتا ہوں ذاتی حصیت میں کامران جب کل ایک لائف شو پہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بات کر رہے تھے کہ اگر پاکستان کو پاکستان کی کرکٹ بہتر کرنی ہے تو اگلے چاروں میچز ہارنے ہوں گے وہ اصل میں کہنا یہ چاہ رہے ہیں کامران جب بعد میں انہوں نے اس کے وضاحت میں دی ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان یہ چاروں میچز ہار جائے گا تو پھر آپ آئیں گے واپس تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ نے کیا لوس کیا پھر آپ محنت کریں گے جب آپ محنت کریں گے تو دوبارہ سے آپ ٹریک کے اوپر جائیں گے اگر آپ نے یہ چاروں میچز جیتے اور آپ سیمی فائنل میں گئے تو پھر اگین آپ وہی غلطیاں کریں گے کیونکہ آپ کو یہ بات پتا ہے کہ ہم اسی طرح سے جیتتے ہیں جیسے ہم کھیل رہے ہیں ہم ویسی کھیلتے ہوئے جیتتے ہیں تو اس طرح سے وہ جیتے ہیں بتا رہے ہیں کہ شاید اس طرح سے جیتنے کا کوئی وہ طریقہ نہیں ہے اور نہ آپ جیت سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب ان کی پوزیٹیو سنس میں وہ کہنے تھے کہ اگر آپ اپنے آپ کو چینج کرنا ہوگا ان کا ایک اپنا پرسپیکٹیو ہے لیکن اگر بیسک پرسپیکٹیو دیکھا جائے اس چیز میں تو جب آپ میدان جنگ میں اتر جاتے ہیں تو آپ اپنے ہاتھوں سے خود ڈیفیٹ کو لے کے واپس گھر نہیں آ جاتے آپ وہاں پہ تب تک لڑتے ہیں جب تک آپ یا تو آپ کو فتح نہ ہو جائے یا تو آپ ہار نہ جائے وہاں پہ تو مجھے لگتا ہے اس ٹیم پاکستانی ٹیم کا وہی ٹائم ہے کہ یا تو ڈو اور ڈائے والا بلکل بلکل ایسا ہی ہے اور اس وقت سری لنکا اور انگلینڈ کا میچ جا رہی ہے سری لنکا نے آج چٹو سارا انگلینڈ اٹر آس ٹیز کے پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا تین شہر تین اور کے خیل میں اس میں اٹھارا رنس انگلینڈ ہے وہ سکور کر چکا ہے بریسٹو ملان ہے جو وہ اس وقت بیٹنگ لائن اپ پہ موجود ہیں اور ایک چوکا بھی ابھی بھی ایک لگا رہا گیا اس لنکن بولرز کو اور ان کی گیند بازی ہے وہ جو لگتا ہے آج تھوڑا سا انڈر پریشر ہوگی لیکن ایک خطرے کی بات ہے وردہ اور وہ یہ کہ اگر آج انگلینڈ میچ جیت جاتا ہے اگر تو نورملی جیت جاتا ہے تو پاکستان یا پاکستان سے نیچے اپنے پوائنٹس ٹیبل کے اوپر وہ رہے گا کیونکہ پاکستان کے بھی پانچ پوائنٹس ہیں پانچ میچ کھیلنے کے بعد دو جیتے اور تین ہارے اسی طرح سے آج انگلینڈ اگر میچ جیتتا ہے تو وہ پانچ میچز میں دو جیتے گا اور تین ہارے گا اور وہ بھی چار پوائنٹس کے ساتھ آ جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے لیے مصیبت بڑھ جائے گی اگر آج میچ سری لنکا جیتتا ہے تو پھر کم سے کم یہ جو مسئلہ ہے انگلینڈ والا یہ کم سے کم سال ہوتا نظر آئے گا کہ شاید انگلینڈ دوبارہ پاکستان کی پیچھے نہ آ سکے یا سیمی فائنل میں پاکستان کو تنگ نہ کر سکے البتہ آج کا میچ ہے وہ بڑا کروشل ہونے والا ہے سری لنکا ورسیز انگلینڈ پتہ نہیں آج دونوں ٹیموں سے زیادہ شب جو پرفارم کرے گی وہ جیتے گی بڑھ جو انگلینڈ کی ٹیم ہے وہ آج پھر سے فارم میں نظر آ رہی ہے دیکھیں نوید جہاں تک بات ہے نا کہ پریشان نہ کر سکے انگلینڈ پاکستان کو یہ ساری چیزیں یہ ساری چیزیں وہ سوچتے ہیں جن کو لگتا ہو کہ ہماری ٹیم انکمپیٹنٹ ہے ہماری ٹیم انکمپیٹنٹ نہیں ہے ان کو صرف یہ چیز نہیں سمجھا رہی کہ ٹیم ورک کیا ہوتا ہے ہم نے مل کے کیسے چل دیں اور آن گراؤنڈ سب نے اپنا اپنا ہنڈر پرسنٹ کیسے دینا ہے کوڈینیشن کے ساتھ جب ان کو یہ چیز اس چیز میں حاصل ہو گیا نا ایکسلنسی تو پھر وہ آن گراؤنڈ پرفارمنس آپ خود ان کی دیکھیں گے کہ ان کے سامنے کوئی دنیا کی ٹیم آج ہے وہ اس کو ڈیفیٹ کر لیں گے لیکن ابھی تک ان کے اندر وہ چیز ٹیم ورک نظر نہیں آ پا رہا کہ ایک پلیئر پرفارمن کر رہے دو پلیئر پرفارمن کر رہے باقی ٹیم سوئی وی ہے یا تین پلیئر پرفارمن کر رہے باقی ٹیم کا کچھ پتہ نہیں ہے ایک پلیئر پانچ فکیٹس لے گیا تو باقی دو پلیئرز آ کے کچھ بھی نہیں صرف رنز بنوا رہے ہیں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے جب وہ ہنڈر پرسنٹ اپنا ایزا ہول ٹیم دیں گے نوٹ ایزا سنگل پلیئر تو پھر ہماری ٹیم کو ڈیفیٹ کرنا بہت مشکل ہوگا کسی بھی ٹیم کے لیے بلکل ایسا ہی ہے اور بیک ٹو بیک چوکے ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں سیر لنکن ٹیم کو اور ایسا لگتا ہے جیسے آج یہ پاور پلی ہے جو اس کا بہترین استعمال کر گیا انگلینڈ اور اگر پاور پلی کا بہترین استعمال کیا جاتا ہے تو پھر شاید ستر ایک رنز ہیں جو وہ آج پاور پلی میں بنائے جائیں آج پینگلور میں کے میچ جاری ہے انگلینڈ ورسیز سیر لنکا اور دونوں ٹیمز کے لیے انتہائی امپورٹنٹ کے میچ سپیشلی انگلینڈ کے لیے اگر وہ کم بیک کرتا ہے تو وہ پاکستان کے لیے اور آسٹریلیا کے لیے خطرہ بن سکتا ہے افہانستان کے بھی چار پوائنٹس ہیں افہانستان کے لیے میچ جیس کیونکہ زیادہ مشکل ہیں تو اس سے لگتا ہے کہ افہانستان شاید آگے نہیں جا سکے گا البتہ پاکستان اور آسٹریلیا چار چپ پوائنٹس کے ساتھ نمبر فور اور فائف کے اوپر براج مانے اگر آج انگلینڈ میچ جیتا ہے تو وہ کم بیک کرنے کی پوزیشن میں ہوگا اور وہ پاکستان اور آسٹریلیا کے لیے خطرہ بن سکتا ہے سیمی فائنل میں رسائی کے لیے پینگلور میں سکت اکتیس ڈگری سینٹی گریڈ کا یہ ٹمپریچر ہے اور چوتھے آور کا کھیل ہے جو وہ آپ سے کچھ دیر پہ پہلے مکمل ہوا ہے آلموسٹ اس وقت ستائیس رنز ہیں وہ ہو چکے ہیں انگلینڈ کے ٹیم کے اور بیریسٹو اور میلان ہیں وہ اس سکت پیٹنگ لائن اپ کے اوپر موجود ہیں اگین ایک اور چوکا اچھا آپ آج ان دونوں ٹیمز میں سے کس کا سپورٹ کر رہی ہیں میں تو انگلینڈ کو یہ کروں گی زہر سی بات ہے اگر پاس پرفارمنسز دیکھی جائیں اور ٹیم کے جو پلیئرز ان کی فارمز دیکھی جائیں ان کی باڈی لینگویج کو ریڈ کیا جائے تو انگلینڈ کی باڈی لینگویج سری لنکا کی باڈی لینگویج سے ایک حصہ بہتر ہے نہیں وہ ٹھیک ہے لیکن بھردہ اگر آج انگلینڈ جیت گیا پاکستان کے لیے مشکل ہو جائے گا دیکھیں پاکستان کے لیے مشکل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ پاکستان کوئی سٹیج تک ریالائز ہو جانا چاہیے کہ وہ کس کو پیس کر رہے ہیں ہمارے کھولر موجود ہیں جی السلام علیکم جی مالیکم السلام جی کون کہاں سے سر جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے کہاں سے بات کر رہے ہیں کون بات کر رہے ہیں جی چھوٹا سا گورنمنٹ ٹیمبر چک مانک بات کر رہا ہے مجھے بات کرنی ہے جی جی محمد آمیر کو اس لیے ٹکے گئے کہ ٹکر کرنے کے لئے ٹھیک ہے اور حسن علی نے ٹکر کرنے کے لئے دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ محمد آمد کیا ٹیم میں پہلی دفعہ آپ کا سوال پہلا تو سمجھ میں آرہا ہے دوسرے سوال سمجھ میں نہیں آرہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ موجود تھے کالر تھے اور بات کر رہے تھے کہ محمد آمیر کو نہیں لے کر گئے ساتھ میں اور آپ کا معاملہ یہ تھا کہ محمد آمیر انزمام الحق کہتے ہیں کہ محمد آمیر نے ڈومیسٹک میں ڈومیسٹک زیادہ نہیں کھیلے نہیں یہ بالکل بھی ایسا سلسلہ نہیں ہے انزمام الحق نے یہ بات نہیں کی ایسا ہے کہ محمد آمیر ریزائن کر چکے ہیں وہ کرکیٹ جو اوڈی آئی کرکیٹرز کو چھوڑ چکے ہیں وہ انہوں نے خود ریزگ نیشن ہے جو وہ پاکستان کرکیٹ بورڈ کو بجوارا تھا تو وہ اب پاکستان کی طرف سے اوڈی آئی کرکیٹ یا ٹی ٹونٹی یا ٹیسٹ کرکیٹ نہیں کھیلتے اس وجہ سے اگر وہ واپس آتے ہیں تو پھر آکے ڈومیسٹک ویرائے کھیلتے تو پھر یقینی دوبر پاکستان کرکیٹ بورڈ ہے جو ان کو اکاموڈیٹ کرے گا یا ان کو دیکھے گا محمد آمیر کا تو یہ ایشو ہے اور جہاں تک بات ہے حسن علی کی تو حسن علی کے حوالے سے انظمام نے یہ جواب دیا تھا کہ کیونکہ حسن علی نے ڈومیسٹک میں پرفارم کیا ہوا ہے اور تجربہ ان کا زیادہ ہے ان کی پرفارمس پہ نہیں البتہ ان کا تجربہ زیادہ ہے تو اس بنیاد پر انہیں حسن علی کو انہوں نے پریفر کیا تھا اور حسن علی کو وہ ٹیم سکارڈ میں ان کو جگہ ملی تھی اور حسن علی آج کل آٹھ وکٹس میں در خیال میں اب تک ان اپنے چار میچز میں پانچ میچز میں لے چکے ہیں یہ وجہ تھی پیرے بھائی اور وہ جو آپ وجہ بتا رہے ہیں وہ نہیں تھی اچھا لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں پلیئرز کو جو جاہا بھی چکے ہیں اور جو ہیں اب وہ جیسے ہماری کالر تھے یہ چاہ رہے تھے کہ حسن کو کیوں شامل کیا گیا محمد آمیر کے محمد آمیر کے بہت سارے ایشوز ہیں جس کا شامل نہیں کیا جا رہا دیکھیں نوید جس طرح ہم کوئی بھی ڈراما یا موویز میں بھی ایک ہی ایکٹر ریپیٹ ہوتا دیکھ 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 کے نا وہ ایک آپ کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے ایکٹر کی پرفارمنس پہ بھی افیکٹ آنے لگ جاتا ہے کیونکہ اس کی باڈی انڈر سٹریس چلی جاتی ہے اسی طرح سے پلیئرز تو آن گراؤنڈ مطلب آپ نے بھاگنا ہے آپ نے بیٹ کرنا ہے آپ نے بال کرنا ہے یہ ساری چیزیں ہیں سیم پلیئرز اگر ریپیٹ ہوتے رہیں گے نئے ٹیلنٹ کو ہمارے ملک میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے مطلب اگر چانس دیا جائے تو میں کہتی ہوں ہر دوسرے دن کوئی نا کوئی ٹیلنٹ آپ کے سامنے آتا ہے نہیں چانس ہوتا بھی ہے چانس کے لیے جو ایک سسٹم ہوتا ہے وہ نہیں ڈیویلپ کیا جاتے پاکستان میں اب بھی کچھ سسٹم ڈیویلپ ہوا ہے اس سے پہلے تو پاکستان میں میں نے کل بھی بتایا تھا شاید کہ پاکستان نے تو کرکٹ ہی ختم ہو گئی تھی آپ نے تمام کلبز تمام ریجنز ہیں تمام ڈیپارٹمنٹس بند کر دیئے تھے سارے ٹیمز ختم کر کے کچھ تیس چالیس سیک ٹیمز ختم کر کے صرف صرف چھے ٹیمیں بنا دیتے ہی رمیز حسن راجہ کے دور کے میں بات کر رہا ہوں تو جب کرکٹ ہی ختم ہو گئی تھی جو لڑکے پاکستان میں کرکٹ کھیل رہے تھے وہ بھی دوسرے ملکوں میں چلے گئے تھے کیونکہ پاکستان میں کرکٹ رہی نہیں تھی تو وہ جو تین ساڑے تین سال کا ٹائم تھا جو پاکستان میں گراس روٹ لیول سے کرکٹ ختم ہوئی تو اس کا خمیازہ ہم آج بھی بگت رہے کہ ہمارے پاس نئے لوٹ نہیں آئی جو بھی نئے لڑکے آ رہے ہیں وہ کیونکہ پی ایس ایل ہوتا ہے صرف پی ایس ایل سے آ رہے ہیں تو پی ایس ایل کی پروڈکٹ تو ایسی ہوگی کہ دس آورز میں نہیں چل سکتی وہ چار آور کے لیے ہوتی ہے لہٰذا آپ کو اب سسٹم دوبارہ سے بنا ہے نجم سیٹی چیئرمنٹ ابھی بھی زکا شرف ہیں تو وہ سسٹم کو لے کے مطلب ابھی نہ وہ چیزیں دوبارہ سے بنائی جا رہی ہیں ریجن بحال کیے گے پھر آپ کے ڈپارٹمنٹس بحال کیے گے اور اب وہ ساری چیزیں فائنل آئیز کی جا رہی ہیں اور دوبارہ سے تیس چالیس ٹیمز ہیں وہ کام کریں گے تمام ڈپارٹمنٹ اپنے پھر ٹیم بنائیں گے ریجنز اپنے ٹیم بنا چکے ہوئے تو پھر جا کے ایک نئی لڈ ہے وہ سامنے آئے گی وہ ٹی ٹونٹی بھی کھیلے گی وہ ٹیسٹ بھی کھیلے گی وہ ونڈے بھی کھیلے گی تمام فارمیٹ کی کرکٹ کھیلے گی تو اس سے پھر کم سے کم ہمیں اچھے جو کرکٹرز ہیں وہ مل سکیں گے 0512331692 کے پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں اور اگر آپ کوئی شکوے شکاہیت ہیں تو ضرور کال کریں اور ہمیں بتائیں کہ کون سے پلیئر سے آپ کو کیا شکوہ ہے کیا شکاہیت ہیں کل کا میچ ہے پاکستان ورسیس ساؤت آفریقہ ہم آسید عباس شبیر موجود ہے آپ سے کچھ دیر پہلے وہ بات کر رہے تھے عزیم جنئر کو لائے جا رہا ہے عزیم جنئر اگر آتے تو پھر حریس روف یا شاید پھر حسن علی کو کسی کو بٹھایا جائے گا شاید حسن علی یا حریس روف میں سے حریس روف کا زیادہ نمبر بنتے ہیں کیونکہ ان کو بہت آسکل پٹائی کا سامنا کرنا پڑ ہے بٹ جو بھی ہوگا کل کا میچ انشاءاللہ پاکستان کرکٹ ٹیم اپنے فل سٹریندھ کے ساتھ کھیلے گی مجھے اس وقت تک اپنی ہوسٹ وردہ کے ساتھ دین جازت اللہ حافظ